اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب بلکم بیک ٹو مائی چینل فاطمہ سکھوم ریسپیز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزدار ڈیفرنٹ سے ریسپی لے کر آئی ہوں کالے چینے آج ہم اپنے کیچین میں بنائیں گے اور اس کی مزدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ بہت ہی مزدار سے کالے چینے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سمپل سی ریسپی ہے آسان اور جو نیو ویگنرز ہیں وہ بھی اسے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور گھر والوں کو انجوائے کروا سکتے ہیں اس کی مزدار کی بات یہ اس کے اندر آپ کو ٹرمارڈر اور پیاس کے چھل کے نظر نہیں آئیں گے شوربے میں جو فیل ہوتے ہیں وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتے نکال نکال کے لوگ سائٹ پر رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سموڈ کتنے ٹیسٹی اچھے سے لگ رہے ہیں اس کی مزدار سے ریسپی سب سے پہلے یہاں پہ آدھا کلو کالے چنے ہیں جنہیں اس طرح سے ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا بھگونے کے دو طریقے ہیں یا تو اب رات میں بھگو دیں اور صبح رڈی ہو جائیں گے یا آپ انہیں صبح دوپ میں رکھ کے بھگو دیں تو یہ رڈی ہو جائیں گے اس پہ کوئی سوڈا نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ ان کا پانی اتار لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر فریش پانی ایک تفہر ڈال دیں گے تو یہاں پہ تقریبا ہم ایک جگ کے قریب پانی ڈال دیں گے یا اتنا پانی آپ لے لیں کہ یہ جو چنے ہیں اس کے اندر ڈوٹ جائیں رینے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب مسالہ ریڈی کریں گے مسالہ کے لئے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس دیا جسے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تین ٹماٹر ہیں جو اس طرح سے ہم نے بڑے پیسز میں کٹ لیا ہے اور ایک لسن کے گٹھی یا آپ دس سے بارہ دس جوے لسن کے کہہ سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہم انہیں بلینڈر میں ڈالیں گے اور انہیں اچھے طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ بیورسو یہاں پہ بلینڈر لیا ہے اور یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں تو اگر ساری آپ کی ایک بار میں نہ ایڈ ہوں تو آپ دو دفعہ میں بھی یہ مکسٹر ڈال کے تو اسے بلینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اسے بلینڈ کرنا شروع کر دیں گے یہ بہت سمودھ اور ٹیسٹی مزیدار سی پیسٹ بنتی ہے اور اس سے جو اینا کالے چنوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس پہ اب آپ کو وہ جھل کے ٹماٹر کے نکال نکال کے سائیڈ پر نہیں کرنے پڑیں گے پیسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پہ اب ہم ایک کو کر لیں گے اور اس کے اندر ہاف کپ پولل ایڈ کریں گے گرم کر لیں گے اسے اور اس میں یہ پیسٹ ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ بلینڈر میں میں ایک گلاس پانی لوں گی اور اچھی طرح سے اسے شیک کر لیں گے اور اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو بلینڈر کے ساتھ ایک سرہ وہ بھی ضائع نہ ہوں اس کے بعد اب اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاؤنڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کریں گے اور اچھے طرح سے اسے مکس کریں گے اور اب آپ دیکھیں جب دہچے سے مکس ہونا شروع ہو چکا ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو پنک پنک کلر سے یہ ریڈ ریڈ کلر ہونا شروع ہو چکا اور کتنا مزیدار اور اچھا سا لگ رہا ہے تو اب ہم اسے پکا لیں گے اور آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی ڈرائ ہو جائے اور آئل اچھی طرح سے نکل آئے اب مسالہ آدھا پک چکا ہے تو اب ہم اس میں باقی سپائسز ایڈ کریں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاؤنڈر ون ٹیبل سپون زیرہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ ہم اسے پریس کر کے اچھی طرح سے ڈال دیں گے اسے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ون ٹیبل سپون پشک پیسا و دنیا ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اب ہم انے مکس کریں گے یہ سپائسز ہم نے جب ہاف کام ہو جائے گا آپ مسالہ ریڈی ہو جائے گا تب ہم یہ سپائسز اس کے اندر ایڈ کریں گے اب یہ دیکھیں پانی خوشبو چکا ہے اور آئل اچھی طرح سے نکل آیا ہے بس اسے ایک دو منٹ اس کی قلصے جو ایڈا وہ باقی رہ چکی ہے یہ پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا اور پکا لیں گے پھر یہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے گا جی تو ابھی بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کالے چنے ایڈ کریں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کالے چنے ہم نے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پانی اتار کے ہم نے اچھی طرح سے واش کیا اور پھر پانی ڈال کے رکھ دیا تو یہ وہی پانی میں نے اس کے میں دوبارہ ایڈ کر دیا اب ہم اس کے اندر قریباً تین سے چار گلاس پانی اور ایڈ کریں گے تاکہ چنے اچھی طرح سے پک چائیں اور جب ہم نے پرشے کوکر کا جو ڈکن اتارنا ہے اس میں چنے نیچے نہ لگے ہو تو اچھی طرح سے یہ پک چائیں گے اب ہم پرشے کوکر کا جو ہیں وہ ڈکن بند کر دیں گے اور اس ڈیج پہ آپ نے پندرہ سے بیس مینٹ کے لیے یا تب تک جب تک چنے اچھی طرح سے گلنا جائیں تو ہنے ہم پکا لیں گے اب تقریباً بیس مینٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ چنے دیکھیں کتنے اچھے طرح سے پک چکے ہیں اب ہمیں نہیں ہلا کے دیکھیں گے اور یہ کتنی زیادہ ٹیسٹی سمودھ اور مزیدار لگ رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو چلکہ نظر نہیں آرہا صرف انجوائے آپ نے کرنا ہے شربے کے ساتھ اور چنوں کے ساتھ that's enough اب ہم اس میں لاسٹ میں ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سی فلیور دے گا وہ پتہ ہے ہر ڈیشز میں لاسٹ پہ یہ ایڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیش آؤٹ کریں گے مزیدار سے کالے چنے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی ہر گرہ میں بنتی ہے ڈیفرنٹ طرح سے بنتی ہے لیکن میں نے آپ کو بلکل سرپل طریقے سے بتایا کہ آپ اسے گھر میں جوائے کر سکیں بنا سکیں تو ہم اس سہاری میوچ کے ساتھ سرف کریں گے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ڈیلیشیس کالے چنے یہ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مطبول تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا حافظ